تاریخ جمیل خطاب کر رہے ہیں جب اللہ اس کائنات کا پروجیکٹ پیش کرتا ہے تو یوں کہتا ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ ثُمَّ السَّوَىٰ الَعَرْشِ يُخْشِ اللَّيْلَ النَّهَارِ يَطْلُبُهُ حَفِيثَةً وَشَمْسَ وَالْقَمَرِ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ یہ چند الفاظ میں اللہ نے پورے کائناتی پروجیکٹ کو جو مارے سامنے رکھ دیا ہے پورا نقشہ بنا کی کہ زمین سے لے کر آسمان تک جو کچھ ہے تیرے اللہ نے کیسے بنایا یہ آیات کا خلاصہ ہے پھر آخر میں اپنی حکومت جیتا ہے اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرَ خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے پھر آگے اپنا تعرف کراتا فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ کہ برکت والا ہے کائنات کا مالک اور رب اور جب اللہ صرف ایک انسانی پروجیکٹ کو بیان کرتا ہے تو اپنا تعرف اور طرح سے کراتا ہے وہ پیش کرتا ہوں صرف ایک انسان کی پیداش یا آسمان سے زمین سورة چاند ستارے سیارے کہ میں رب العالمین ہوں لیکن جب اب صرف انسان کہے گا وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طَيْنِ مِٹی سے نکالا ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ پھر ماں کے پیٹ میں ٹھہرائیا پانی بنا کے ثُمَّ خَلَقْنَ النُطْفَةَ عَلَقَا پھر اسے ایک جونک بنایا فَخَلَقْنَ الْعَلَقَةَ مُضْغَا پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا فَخَلَقْنَ الْمُضْغَةَ عِضَامًا پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا فَقَسَوْنَ الْعِضَامَ لَحْمَا پھر اس پر گوشت کو چڑھایا ثُمَّا أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر پھر یہ شکل اطا فرمائی کہاں فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاث تین اندھیروں میں يُصَوِّرُكُم فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُم خَلْقًا مِنْبَادِ خَلْقًا فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاث تین اندھیروں میں تمہارا رب تمہیں بناتا ہے اب اپنا تعرف کرتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِ کیا کہنے تیرے رب کے جو سب سے خوبصورت بنانے والا ہے یہ تو قرآن ہوگئے اب تھوڑا سا حدیث سے بتانا چاہوں گا کہ انسان کتنا عظیم پروجیکٹ ہے اور اس کے ساتھ کتنی عجیب اس بیچارے کو صورتحال سے گزرنا پڑ رہا ہے یَبْنَ آدم جَعَلْتُ لَقَ قَرَارًا فِي بَطْنِ اُمِّك میرے بندے ماں کے پیٹ میں ٹھکانا میں نے دیا وَحَوَّلْتُ وَجْحَكَ إِلَىٰ ذَهْرِهَا لِأَلَّا تَدُرَّكَ رَائِحَةُتُ تَعَام اور تیرے سسٹم اور تیری ماں کے پیٹ کے سسٹم کو جدا کر دیا تاکہ ماں کے پیٹ میں جو غلازہ جمع ہوتی ہے اس کی بدبو تجھے پریشان نہ کرے وَعَلَّمْتُكَ الْجُلُوسَ فِي بَطْنِ اُمِّك فَحَلْ يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَلِكَ احدون غیری اور تجھے ماں کے پیٹ میں میں نے بیٹھنا کھیلنا چلنا حرکت کرنا سکھایا کیا تیرے رب کے سوا کوئی اور بھی یہ کر سکتا ہے فَلَمَّا أَنْتَمَّتْ مُدَّتُ أَشْحَرِك جب تیرا دنیا میں آنے کا وقت آیا اَوْحَيْتُ الْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِالْأَرْحَامِ ایک فرشتے کو بھیجا فَأَخْرَجَقَ لَا رِيشَةٍ مِّن جَنَاحِهِ اس فرشتے نے پر پھیلائے اور اللہ تجھے ماں کے پیٹ سے لائیا خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ کہ پھر تیرے رب نے تیرے آنے کا راستہ آسان کیا اور جب تُو آیا تو فرشتے کے پر پہ آیا جب تُو آیا تو لَا لَكَ سِنٌ تَقْتَعُ تیرے موں میں دانت نہیں کار سکے وَلَا لَكَ يَدٌ تَبْتِش تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تُو پکڑ سکے وَلَا لَكَ رِجْلٌ تَمْشِ تیرے پاؤں میں جان نہیں تُو چل سکے جب تُو ایسا تھا کہ بول نہیں سکتا پکڑ نہیں سکتا چکھ نہیں سکتا کارٹ نہیں سکتا اَدَرْتُ لَكَ عِرْقَيْنِ رَقِيقَيْنِ يُنبِعَانِ لَكَ لَبْنًا خَالِصًا پھر جب تُو ایسا بے بست تھا تو میں نے تیری ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشمیں نکالے جو تمہیں خالص دودھ پلاتے رہے حولین کاملیں دو سال تیرے لئے دودھ کے چشمیں اللہ چلاتا رہا کیا کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے اب اگر ایک چھوٹا سا گلہ سن لیں اللہ تعالی کا فَلَمَّا تَرَعْرَعْتَ جب تُو ایسے ایسے چلنے لگا وَشْتَدَّ عَدُدُكْ وَتِرے بازو مضبوط ہو گئے وَشْتَدَّ عَذْرُكْ تیری شاتی بھی پھیل گئی تو تُو میرے سامنے جھکنے کی بجائے بَارَسْتَنِ بِالْمَعَاسِيَ عَبْدَ سُو تُو میرے ہی خلاف کھڑا ہو گیا اور مجھے ہی للکارنے لگا حَقَذَا جَزَا اُمَنْ اَحْسَنَا اِلَيْكْ جو اچھا کرو اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے معا ذالک اس سب کے باوجود انسالتنی اعطائتو کہ من استغفرتنی غفرتو لگ تُو جب ہاتھ اٹھائے گا میں تیری پوری کروں گا تُو جب مانگے گا میں تمہیں دوں گا اور جب معافی مانگنے آئے گا سارے ہی معاف کروں گا اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے پھر صرف ایک دفعہ آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر تُو غفرتو لَكَ وَلَا عُبَالِ میں تیرے سارے معاف کروں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو پاکستان میں کن بنیادوں پر پیدا کیا جا رہا ہے یہ بچہ پیدا نہ ہوئے اتنے بڑا پروجیکٹ ہے اگر میں غلط کہوں تو مجھے وہیں ٹوک دیں یہ میرا بیٹا بیٹی پیدا ہوئی تو میری تساس سے میں نے نہیں چھڑنا سال گزر گیا ہے بچے کے عنوان نہیں اب ساس کے شروع تو ہے ہی شروع تو یہ ہو جائے انتہوں ہوں نہیں کوئی نہیں اب میہ بی بی پریشان ہو رہا ہے بچہ پیدا کتنے بڑے پروجیکٹ کو پیدا کرنے کا سبب حضرت کہ ساس کی آنکھیں گے تو سورہ کی آنکھیں گا تو نندوئی کی آنکھیں گا نندہ کی آنکھنگیاں یہ ایک بہت بڑا ظلم و ستم ہے بچے کے پیدا کرنے کا سبب آپ دیکھیں میں دیہاتی آدمی ہوں دیہات سے میرا تعلق ہے یہ میرے دیہات کی پیدائی جیسے پر ہو رہی ہے اور لڑکا کیا کہتا ہے اگر اولاد نہ ہوئی تو میرے دوست کرن گئی ہے اس کے تو پلے ہی ککھ نہیں یہ تو ہے ہی ویلا لہذا اب وہ چڑ جاتا ہے پھر حکیموں کے ہتھے شبابہ ورگولیاں لگتا ہے پورا پاکستانی بیمار ہے سور پاکستان کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے شبابہ ورگولیاں تو دوسرا سبب کیا ہے جو میں دیہات کا بتا رہا ہوں میں دیہاتی ہوں کہ پانچ پتر ہو گئے نا بس میں نے پھر کوئی پرواہ نہیں ہکوما کے لئے آمانگے میں نے کھوما مانگے مزدور آدمی غریب آدمی اسے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ بچے دو یا چھے یا پچاس جتنے زیادہ اتنے ہی ٹھیک ہے کیونکہ میری مزدوری بنے گی اور میرا گھر چلے گا تو وہ کہتا ہے جتنے آج آمن اتنے مزدور پانچ بچے پانچ مزدور دس بچے دس مزدور ابھی چند دن پہلے وہ ایک ہمارے گاؤں کے دس بچے ہو گئے آدمی کہ میں نے کہا اپنے بیوی در پریشن کرا اگر جو آدھی میں نہیں کریں دی تو اپنا کرا تو اس میں حقائق پہ بولو کہ انسان کتنا قیمتی ہے میں نے آپ کو قرآن سے بتایا میں نے آپ کو حدیث پاک سے بتایا لیکن پاکستان میں اس پروجیکٹ کو بنانے پر کتنا بڑا ستم ہے سبب کیا ہے ساس کی آکھیں گی سورا کی آکھیں گا میرے دوست میں نے کیا کھنگے ترے تپلے کچھ نہیں ہے اور غریب کیا کہتا ہے دس کٹھے ہو جاونگے دیاریاں کر کے لیاونگے میری روٹی مالدار تب کیا کہتا ہے میری جہداد کا وارث پیدا ہو جائے میری جہداد کہاں جائے گی میں نے اتنے بنائے میری اتنے پروجیکٹ میری اتنے ملیں ان کا وارث کون ہوگا اگر کوئی بچہ نہ ہوا تو پھر وارث کوئی اور لے جائے گا وارث دوسرے لے جائے گا تو ان ساری چیزوں کے پیشے جو سبب ہے جناب عزت معاب وہ جہالت ہے آپ کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں مسئلہ درپیش ہے پنجاب سندھ کے پی کے اور بلوچستان کے دہاتوں کا کہ وہ لوگ ان تک علم پہنچا ہی نہیں اور میرے رب نے اپنے حبیب کو کہا الم نشرح لک صدرک وعلمك ما لم تكن تعلم میرے محبوب میں نے آپ کو کتنا بڑا علم دیا کہ آپ کا سینہ کھول دیا اور میں نے آپ کو بتایا جو آپ جانتے نہیں تھے میں نے آپ کو اتنا دیا اتنا کسی کو نہیں دیا الم نشرح لک صدرک پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا میرے محبوب اب مانگئے میں آپ کو علم دوں زیادہ علم دوں فوج دوں لشکر دوں یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگئے میں آپ کو زیادہ علم دوں پہلی وحی میرے رب کی میرے نبی پر اتری رسومت کو پیغام دے گئے اِقْقَرَا بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَق اِقْقَرَا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمَ اَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِع عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم اور اس سے پیچھے حدیث کو کٹھیں تو پانچ دفعہ اِقْرَا آیا ہے اِقْرَا جبریل ایسے شیر لے کر رکھیں پڑھئے یا رسول اللہ اِقْرَا مَا أَنَا بِقَارِن مجھے پڑھنا نہیں آتا فَضَمَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّ الْجَحَد کا مجھے زور سے دبایا اتنا کہ میری پسلیاں درد کرنے لگی اِقْرَا دو دفعہ مَا أَنَا بِقَارِن مجھے آتا نہیں فَضَمَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّ الْجَحَد پھر زور سے پہنچا یہاں تھا کہ مجھے پسلیاں درد کرنے لگی یا رسول اللہ اِقْرَا پہلی دفعہ بھی ہو سکتا تھا پلیننگ سے پہلے علم ہے علم ہے علم ہے علم ہے میں عبرہیم علیہ السلام کی ایک دعا ساری حکومت بیٹھی ہوئی ہے یہ سارے معزز قاضی سائبان بیٹھے ہوئے ہیں ایک دن کا عدل تارک جمیل کی ساٹھ سال کی بندگی سے بہتر ہے ایک دن کا عدل ایک دن کا عدل عدل یومین عدل یومین عدل سنہ نہیں سال کا نہیں شیمہ کا نہیں ایک دن کا عدل میرے جیسے آدمی بیٹھا ہوا ہے بخاری شریف پڑھا رہا ہے مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے لوچوں کو درس دے رہا ہے اور ایک چیز جسٹس ہے جسٹس ہے خسا صاحب اور میں گورمنٹ کالج میں کٹھے تھے ان کو یاد نہیں ہوگا مجھے یاد ہے ذرا ذرا انہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو مولانا تیارک جمیل صرف موضیب سے خطاب کر رہے تھے بڑھتے ہوئی آبادی پر فوری توجہ کے موضوع پر سیمینار ہے یہ وزیر آزم اور چیز جسٹس نے بھی اس میں شرکت کی ہے